نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواغت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 50 پلس ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور قلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر جوب کے بارے میں بتائیے ویدیش میں کیا میں ویدیش میں سیٹ ہو پاؤں گا وہاں پر کیا پروپرٹی بنا پاؤں گا اگر بنا پاؤں گا تو کس سمئے پر بنا پاؤں گا اور کب جا پاؤں گا اور اس کے علاوہ میں ایک اسکون ٹیمپل میں کچھ ڈونیشن دینا چاہتا ہوں اور وہ لاکھوں میں ہے ہوگی کیا میں وہ دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا سیملٹینیسلی اگر میں اپنا گھر بناتا ہوں تو وہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے یعنی ان کا کہنے کا مطلب فانیشنل سٹرانگ ہوں تو میں یہ ساری چیزیں دے پاؤں نہیں دے پاؤں اور اگر وائف کے پروسپیکٹ سے اگر میں بات کروں تو انہیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں نے اپنا کوئی کرتوے نہیں نبھایا ہے بچوں کی پڑھائی کے معاملے کی بات ہو تو پڑھائی کیا میں پوری اپنے اچھے دھنگ سے ودیش میں ان لوگوں کو کروا پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا اور اپنی لاسٹ کا ٹائم جو ہے چاہے ابھی سے لے کر اب تک بعد میں جو ادھیاتمک تک اسطر پر میں کہاں تک پہنچ پاؤں گا تو یہ کوششن ہے لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ ایک تو ہاتھ ہی ٹپیکل ہے ایک چل میں کیا ہوتا ہے جب ودیش کی ریکھائیں میں آپ دو دو چار چار چھے چھے مہینے کے لیے جب کچھ ایسے ٹائم پیرڈ پہ جاؤں نا تو اس کے ٹیچنگ دیکھنی پڑتی ہے بہت زیادہ پرشانیاں بہت زیادہ پرشانیاں اس کے ہاتھ میں مجھے آئی پر لیکن میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پارم ریڈر بالکل صحیح ایکزیکٹ بتا پاتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر فوٹوگراف صحیح نہیں ہے تو وہاں پر وہ چوک ہو سکتی ہے اس سے اور اس کو میں آپ کو اس انیلیسس میں وہ چیزیں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو اینیوی شروع کرتے ہیں دیکھو اب کیا ہوتا ہے چاہے لیفٹ ہو اور رائٹ ہو میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا بٹ لیکن سب سے پہلے کیا ہوتا ہے انگلیوں چوڑی کرنے سے کچھ کیلکولیشنز خراب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو کلکولیشنز خراب ہوتی ہیں ان کو پکڑنا بہت جروری ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو اب میں سمجھاتا ہوں یہاں پر آپ نے اس فوٹوگراف کو دیکھا تو آپ کو یہاں پر کیا دکھ رہا ہے ایک لائن دکھ رہی ہے میں نے کیا کرا اس فوٹوگراف کو ایک طرف رکھا دیکھو یہ ریکھا ایسے آئی ہے یہ گھوم کر ایسے گئی ہے یہ 21 سال بن گئے ٹھیک ہے یہ 21 ایئر سے اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ ایک ریکھا ٹچ ہے یہ ایک ریکھا یہاں سے ٹچ ہے وہ تھوڑا سا اور آگے لے لیتا ہوں ایک یہاں پر ٹچ ہے یہاں پر ایک ڈاٹ بنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں الگ کر لوں گا ٹھیک ہے میں اپنے حساب سے چیزوں کو بتانے کی کوشش کروں ٹھیک ہے پھر میں اس کی کیلکولیشن کروں اب میں کیلکولیشن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے دیکھو یہ ایک ڈاٹ تھا یہ ساڑھے چودہ اور پندرہ سال کا ٹائم پیرڈ تھا میں نے اس کو الگ نکالا یہاں پر ایک اوپر ٹرینگل ہے اس کی کارن ان کو کہیں ایڈمیشن کی دکت ہوئی ہوگی سٹڈی میں یہ تو یہ سمجھ آئی اس پوائنٹ کو ٹھیک ہے اب اس والے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اس والی ریخہ کو دیکھتے ہیں اب اسے ہٹاتا ہوں اس والی ریخہ کو دیکھتے ہیں اس والی ریخہ کو یہ ریخہ مڑ کے گئی ہے اور یہاں پر ایک یفکہ نشان ایسے بنائے ٹھیک ہے اور ایک ریخہ انٹرسیکٹ کر کے ایسے کھڑی ہے یہاں پر ہے آپ اس والی فوٹوگراف پر دیکھو ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ سترہ سال یہ سترہ یہ اٹھارہ اور یہ جو ایک ٹائم ہے یہ ہے انیس اب کیا ہوا یہ یہاں سترہ سے لے کر اٹھارہ یہ دیکھو یفکہ نشان تو یہ سب کیا ہے گھر کی پرابلم یعنی پتا جی سے ریلیٹڈ گھر سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم تھی سترہ اور اٹھارہ میں لیکن یہاں پر سٹڈی میں بھی پرابلم آنے لگ گئی اٹھارہ اور انیس میں یہاں تو جب یہ ایک ڈاٹ پڑا تو کیا ہوا اس والے اس والے ٹائمگل پر کچھ گڑ بڑ آ گئی تو سٹڈی میں دکت آئی یہ تھوڑا سا ان کا ایک سبجیکٹ رہ گیا تھا اس چیج میں تو یعنی گھر پر اور یہاں پر کچھ پرابلم رہی اب گھر پر رہنے کی کیا پرابلم کا کیا مطلب ہے جب بھی دو لائنے ہی کٹھی چلے نا یہ دو لائنے ہی کٹھی چل رہی ہیں تو سمجھ لو کوئی پرابلم ہے پرابلم اگر یہ یہاں آ جاتی ہے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ پارٹنرشپ میں پرابلم آتی ہے بہت طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی سمجھانے کی وہ آپ کو جب ان چنوں کا پتہ لگنے لگ جائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا تو اینیوے یہاں پر کیا تھا کہ گھر سے ریلیٹڈ پرابلم مجھے انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ گھر مطلب شفٹنگ کی یا کسی کی یا گھر سے ادھر ادھر کی کوئی چیزیں جانا آنا جانا مطلب کچھ نہ کچھ مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ ریکھا جب بھی جب بھی یہ مڑتی ہے تو آدمی کہیں جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اب یہ مڑی ہے تو یا تو سوچ چینج ہوتی ہے آدمی کی یا وہ کہیں چاہتا ہے اب یہ کیا کرا یہ میں نے کیا بولا تھا آپ کو یہ والی ریکھا اکیس کی ہے اور یہ بیس کی ہے تو انیس اور بیس کے بیچ میں یہ کیا ہوا یہ کہیں نہ کہیں گئے بھی ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ اکیس والی جو ریکھا ہے یہ کیا کر رہی ہے بیس سے اکیس میں بیس سے اکیس میں انہوں نے کوئی ایفورٹس کیا ہے سپوز انہوں نے کوئی کہیں گئے سٹڈی سے ریلیٹڈ کوئی چیز کری ہوگی اس میں بھی نراشہ ملی ہوگی ان کو وہاں دکت آئی ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی اب کیا ہوتا ہے کہ یہ اکیس آ گیا اب دیکھو یہاں پر یہ اکیس آئی اب اس کی کیلکولیشن کو ایسے پکڑتے ہیں نا ہم تو ایسے پکڑتے ہیں اے ایسے ٹھیک ہے یہ اکیس آئی تو میں نے ایسے کر لیا ٹھیک ہے اکیس بائیس تیس چوپیس اب میں تو اس طرح کیسے نکالوں گا نا اب سمجھو بائیس پر کیا ریکھائیں چل رہی ہیں کوئی بھی ریکھا ایسے کر کے کٹ کے چلتی ہے یہاں پر آتی ہے یہ اس جگہ پر آتی ہے تو کوئی آدمی کام کرتا ہے جوب کرتا ہے بزنس کرنے کی سوچتا ہے لیکن کیا آفشوٹ اتنے اچھے نہیں ہیں میں نے کہا بائیس میں مائنڈ چینج ہوا کوئی کام کرنا چاہتے ہو نہیں کر پاؤگے تیس میں بھی دکت آئے گی آپ کو اب یہ تیس میں اگر کسی نے یہ دیکھو یہ بائیس یہ ہے تیس اور یہ ہے چوبیس اگر یہاں پر یہ جاب کرنے جا رہے ہیں تو یہ چوبیس تک آ کر کیا کریں گے اس جاب کو چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے اب یہ سائن جب بھی بنتا ہے نا یہ کس چیز کے لیے بنتا ہے میں نے کتنی بارکہ یہ گھر ہوتا ہے پریوار ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے یہاں پر جب بھی یہ بنتا ہے تو آپ کا گھر جو ہوتا ہے بنانا بنواتا ہے کوئی گھر بنوانا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ پہلا فارمولا میں نے یہاں لگایا کہ آپ مجھے بتاؤ اس ٹائم پیرڈ پر چوبیس سے چوبیس سے چھبیس سال کے بیچ میں دیکھو یہ چوبیس ہے یہ پچس ہے یہ چھبیس ہے میں ایسے ہوں گا نا میں نے کہا چوبیس سے چھبیس کے بیچ میں سب سے پہلے تو ایک گھر بتاؤ کیا آپ کے گھر پر کوئی مرمت یا کچھ ہو رہی تھی ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کسی طریقے سے ہیلپ نہ کرتے ہوئے بھی چاہے تن سے کر رہی ہو ٹھیک ہے پیسوں سے نہ کر پائے ہو کیونکہ یہاں تو ابھی گلت جاب چھوٹ چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ جاب چھوٹی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے یہاں پر کیا کرے گا وقتی اب یہ نہیں ریکھائیں یہاں پر اس آف شوٹ کو دیکھو اور یہاں پر دیکھو ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں میں پڑھائی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پچھس سال یہ انہوں نے کیا کرا کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہیں کوئی پڑھائی کے لیے کچھ نہ کچھ ایگزام کے لیے انہوں نے تیاری کر اب کیا ہوتا ہے یہ چھبیسہ سال یہ الگ طریقے سے اس ریکھا پر ٹچ ہو کر بیٹھا تھا میں نے کہا ایک اپورچنٹی آپ کے پاس آئی ہاں آئی تھی میں نے لی نہیں کیونکہ آگے گئی نہیں تھی ریکھا اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے جی ستائیس سال کی ایک اپورچنٹی آئی تھی آپ کے پاس جوب میں ہاں آئی تھی کری نہ آپ نے ہاں میں نے کری میں نے کہا اس میں کچھ دکت آئی تھی اٹھائیس میں سال میں جوب جیسے ہی پکڑی تھی آپ نے اٹھائیس میں سال میں ایک دکت آئی تھی جی آئی تھی یہ ایک ریکھا ایسے کر کے یف کے نشان پر ایک ریکھا ایسے ایک ریکھا اوپر سے ایسے ہاں دکھتے تو آئی تھی چھوٹی کمپنی تھی اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا یہ آدمی خود بتائے گا کہ یہ چھوٹی ہے نہیں میں یہاں بتا رہا ہوں جاب میں آپ کو اس ٹائم پیرٹ پر سٹسفیکشن ورڈ نہیں مل پا رہا تھا کیوں نہیں مل پا رہا تھا کہ آپ وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ 28 سال کی ریکھا ایسے کر کے ایسے گھوم کے گئی ہے تو آپ کہیں بہار کچھ ٹائم پیرٹ کے لیے گئے ہو کے جی میں گیا تھا سو انڈ سو جگہ پر ٹھیک ہے جی اب میں 29 اور 30 سال یہ ریکھا بھی مڑی ہوئی ہے سر آپ 39 اور 30 میں بھی آپنا پروجیکٹ کے سلسلے میں کہیں گئے ہوگے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں یہاں پر میں نے کہا یہاں پر آپ نے سٹیپ اٹھایا اپنے کی سوچی ہوگی یہ کہاں جا کے میں فز گیا کچھ نہ کچھ کیا کروں میں بہت زیادہ پرشانیاں ہو رہی ہیں یہاں پر ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اب آ کے چلتے ہیں اب دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ جو فارمولا بنا ہوا ہے آپ نے اس آفشوٹ کو دیکھا اس ریکھا کو دیکھا ایک ریکھا نے اسے انٹرسیکٹ کرا ایک ریکھا نے اسے کرا یہ ایک ترقی کا سائن ایک یہ ترقی کا سائن ایک یہ ترقی کا سائن پھر اب میں بتاتا ہوں چیزوں کو کیسے پکڑتے ہیں اب دیکھو یہاں پر اس ریکھا سے اس ریکھا پر ایک ٹرینگل بن گیا ٹھیک ہے بنا تیس کے بعد اکتیسوہ سال ٹھیک ہے اب اکتیسوہ سال میں نے دیکھو پہلے تیس کو پکڑتے ہیں تیس سال سمجھو یہ ریکھا کو یہ ریکھا کو میں جرہ ایسے لے آتا ہوں ایسے اب یہ کیا ہے یہاں پر انٹیکیٹ کر کے بیٹھئے یہ یہ ریکھا کیا ہے آدمی کی کنج ریکھا ہوتی ہے یعنی شادی سے ریلیٹڈ چیزیں یہاں پر انٹیکیٹ ہو گئی ٹھیک ہے لیکن اب اسی کے آگے ایک یوں کر کے یوں بن گیا یعنی یہ چونچ نکلا یعنی گھر پر پرابلم گھر سے ریلیٹڈ پرابلم یعنی شفٹنگ کی پرابلم اٹھ میس شفٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ ڈسٹربنس چل رہی تھی انہیں کوئی ایک گھر دیا تھا اور وہ کبھی ادھر شفٹنگ کبھی ادھر شفٹنگ سو اینڈ سو شفٹنگ کے لیے اس ریکھا نے یہاں یہاں یہ ڈسٹربنس لگا دی اور چھوٹا سا ٹرینگل یہ بھی دے دیا کہ سمجھنے والا سمجھ جائے گا کہ گھر سے ریلیٹڈ ہے کچھ پرابلم چل رہی ہے وہ سمجھ گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ والی پرابلمس چل رہی تھی جو کہ میں نے بڑھاؤں گا اس کو بڑھاؤں گا کیوں کیونکہ اب یہ ریکھا یہاں تک جا رہی ہے یہ جہاں تک جائے گی میں وہاں تک کھیستا چلوں گا ان کی لائف میں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور پھر اپورچنٹس جہاں آئیں گی وہ بھی بتاتا رہوں گا تو اب دیکھو تیس سال یہ تیس سال اکتیس سال یہ دیکھو بتاتیس سال وہ نیچے سے پکڑ رہا ہوں نا میں ریکھا بلکل صحیح کہہ رہے ہو بتاتیس سال اب دیکھو تیتیس سال سمجھتے رہنا یہ دیکھو چوتیس سال یہ جو گھوم کے گئی ہے نا یہ ریکھا اس کو پکڑ لو یہ والی ریکھا کو پکڑ لو یہ ریکھا نے کیا کرا ہے کہ یہ جو ان کی جاب جو تھی نا جو جاب کا concern تھا نا یہاں آ کر اسے روک دیا ہے اس ریکھا کو روک دیا تو میں نے کہا سر ایسا ہے hardly to hardly 34 years تک نہ آپ کو اتنی دیکھتے ہوئیں کہ جس کے قرآن آپ نے ایک decision لیا کہ بھئیہ اب مجھے کوئی جاب کو چھوڑنا پڑے گا تو آپ نے جاب چھوڑی جی چھوڑی اب چلتے ہیں آ کے اب دیکھو کیا ہے یہ ہو گیا ہمارا چوتیس سال ٹھیک ہے میں یوں آنگا ٹھیک ہے یہ چوتیس سال آنگا اب میں آگے چلتا ہوں میں اس پہ آیا یہ دیکھو یہ ریکھا آگے نکل کے گئی ہے چلو جی یہ ایک جاب دلوا دے گی میں نے کہا 35 سال سر یہاں پر آپ مجھے بتاؤ کہ ایک 35 سال پر آپ کو کوئی جاب ملی ہاں مجھے ملی اچ اب اب سمجھتے رہنا یہ جاب یہاں تک دیکھیں گے ہم یہاں تک دیکھیں گے ایسے کر کے یہاں دکھتا آئے گی نا 35 36 37 اب دیکھو یہ ٹیڑی ہو کے آ رہی ہے اب اس پہ پیچھے چلتے ہیں اب میں آپ کو یہ والا ایک سائن دکھاتا ہوں یہ کیا ہے یہ ایک چلو میں دکھنی رہا دکھاتا ہوں اب دیکھو یہ ریکھا ایکچل میں یہ ایسے یہ ایسے ہے نا یہ یہاں سے ٹیڑ یہاں سے نکل کے گئی ہے نا ایسے نکل کے گئی ہے نا یہ یوں جا رہی ہے لیکن آپ کو اس کے صدائی لینی ہے اس ریکھا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آ کر آپ جاب چھوڑو گے آپ سمجھے کیونکہ یہ گھوم کے گئی ہے نا تو یہیں سمجھ جاؤ یہ ڈارک بنا دی ہے اور اس کے سیدھ لے کر بھگوان نے یہ ایک ایریا پر کٹ لگایا تو میں نے کیا کرا 37 سال جو تھا نا اسے الگ نکال لیا 37 کو تو میں نے لکھا کہ سر آپ مجھے بس اتنا بتاؤ کیوں میں نے اس ریکھا کے ساتھ اس چند کو کیوں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ دھیان سے دیکھو یہ چند کیا بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے اس طریقے سے بنایا کہ ایک تو باکس بنا دیا ایک ہلکا سا باکس بنا دیا لیکن اس کو شیپ دے دی ایسے کر کے ایسے شیپ ایسے دے دی جسے آپ ترشول بولتے ہو کیا بولتے ہو یہ چند ہوتا کیا ہے یہ وہ چند ہے نہیں یہ چند جب بھی آئے گا جو آپ کو ریفلیکشن دے پورا اوپر سے اور یہ اور بیچ میں یہ تو یہ کیا ہوتا ہے ایک طریقے کا جسے میں نہ تو اوم کا سائن کہتا ہوں اور نہ ہی میں اسے وزرکوچ کہتا ہوں کیونکہ ایک پیچھے سے ریکھا نے اس کو ریکھا کو کاٹا ہوا ہے تو اب یہ جب بنتا ہے تو یہ کیا دیتا ہے یہ تین فارمولے دیتا ہے ایک دیتا ہے مسیبت ایک دیتا ہے مسیبت ایک دیتا ہے گھر کی پرشانیاں ایک دیتا ہے مسیبتیں تو ہو گئی گھر کی پرشانیاں ہو گئی ایک پرماتمہ کے پرتی وشواس کو بھی بڑھاتا ہے اس ٹائم کے بعد سے ان کی لائف میں پرماتمہ کے پرتی جو آدھیاتمک تک کا ستر ہوگا وہ کبھی نہ کبھی جرور آئے گا یہ انڈیکیشن دے دی گئی ہیں ان کی لائف میں کیوں کیونکہ انہوں نے مکس کر کے بنایا ہوا بھگوان نے ایک وجرکوچ اوم اسے اوم کا اوم جرور نہیں ہوتا ایسے بنتا ہے ایسے نہیں ہوتا یہ اوم بننے کا ای ہوتی ہے ای کے پیچھے ایسے آ جاتا ہے یہ جو بنتا ہے یہ اوم کا سائن ہوتا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ایسے بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس ٹائم پیرڈ پر میں نے کہا مسیبت اب ہوا کیا کہ انہوں نے یہ جوب کیوں چھوڑی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی گتیویدیاں ہو گئی تھی کہ چاہے ان کی گلتی تھی یا کچھ تھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جسے چھوڑنا پڑا کہ نے میرے ہی فالٹ تھا کچھ انہوں نے اس طریقے سے میں نے کہا مسیبت آئی نہیں آئی پہلا فارمولا جی آئی میں نے کہا اس ٹائم پیرڈ پر آپ جوب چھوڑو کے جو کی میں نے اب اس کی کیلکولیشن نکال کے بتاتا دیکھو سیتیس دیکھو کہاں گئے ہم یہاں پر تھے دیکھو یہ گھوم کے گئی ہے نا ایسے گھوم کے گئی ہے اب دیکھو اس رکھا ہے نا اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کر رکھا ہے سیتیس آڑتیس انتالیس تو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہاں ان کو دکھتے آئیں گی پہلی بات ٹھیک ہے اب اسی ریکھا پر میں نے کہا کیا بتایا آپ کو کہ یہ کیا کرتی ہے گھر وشواس پرماتما کے پرتی اور مسیبتیں یہ کرتی ہے جی کرتی ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ہونی تھی ٹھیک گھر کیوں بول دیا کہ یہ ٹرینکل بنا تھا یہ کیوں کہا یہاں دیکھو بھگوان نے کیا کر رکھا یہ نیچے کی طرف کر دیا یعنی اس ٹائم پیرڈ پر انتالیس سال پر پیسو کی کمی بھی محسوس ہوگی جاب اگر یہ کریں گے جاب کریں گے اس ٹائم پیرڈ پر یہ کیا کرتی ہے اب اچھا سائن بھی ہے گلت بھی وجر کا وجہ بھی بنا ہوا ہے opportunity بھی دلوائے گا تو کیا ہوا اگر جاب ملے گی تب بھی satisfaction نہیں ملے گا یہ چیزیں سمجھ آ گئی ان چیزوں کا مطلب جی سمجھ آ گئی اب آگے چلتے اب دیکھو ٹیکنیکل ان کے ہاتھ میں کیا کیا فالٹ دکھائی دے گا وہ بتاتا ہوں اب سمجھو اس سائن کا مطلب کیا ہے اس سائن کا ایک رکھہ ایسے 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 یہ رکھا کیا ہے شادی ہو چکی ہے نا ہو چکی یہ اب کس لیہ آئی ودیش رکھا بنی ہیں یہ سب ودیش رکھا ہیں یہ 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 تو it means اس ودیش میں جب بھی کبھی کچھ بھی یاد رکھنا ایک فارمولا اس جگہ پر اس جگہ پر ایسا بنت ایسے کوئی چیز بن جائے ایسے بن جائے تو یہ دکت یعنی یہاں بنتی ہے ویزا سے ریلیٹڈ وقتی ایفرٹس کرے گا اپنی فیملی کو وہاں پہنچانے کے لیے جس میں اسے دکتیں آئیں گی سپوز ایک وقتی ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کو بھی لے جانا چاہتا ہے اپنی ماں کو بھی لینا چاہتا ہے اپنے بھائیوں کو لے جانا چاہتا ہے وہ خود وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا ہے پیسے خرچ کر رہا ہے سب کچھ خرچ کر رہا ہے ان لوگوں پر کہ ان کا ویزا لگ جائے یہ ہو جائے تو یہ کیا کر دیا یہ اس میں پرابلم اب یہاں پر اس سائن نے یہاں پر اس سائن نے یہاں نہ آ کر کیا کرا یہاں آ گیا یہ کیا ہے ویدیش کی ریکھاؤں پر آ گیا اور اس ریکھا نے کیا کرا اس ریکھا نے ان ریکھاؤں کو کاٹ دیا تو اب کیا ہوگا ان کی لائف میں جو کوئی بھی اپورچنٹی آئے گی وہ اپورچنٹی کوئی وقتی کھا لے گا یعنی ان کو نہیں جانے دیا جائے گا تو یہ جو ٹائم پیرڈ تھا میں نے کہا چونتے سے سیتے سال کے بیچ میں آپ کو کوئی نہ کوئی وقتی یا کوئی اپورچنٹی جرور ملی ہوگی سر وہ کمپنی والوں نے میرے کو پہلے کہا تھا کہ بھیجنے کے لئے پر میں گیا نہیں اچھا اب دیکھو سمجھتے رہنا ان ریکھاؤں نے اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے کر رکھا ہے جی کر رکھا ہے اب یہ دیکھو کہ یہ لاس ٹائم پر کتنے ٹائم پر ٹچ ہو رہی ہیں دیکھو یہ سیتس تھا اڑتس تھا انتالس تھا اب دیکھو میں آگے بڑھاتا جاؤں گا چالس یہ ریکھا آگے بھی جا رہی ہے یعنی چالسوں سال چالسوں سال میں نے کہا چالسوں سال میں بھی کوئی دکت آئی تھی آپ کو آپ مجھے بتاؤ وہ دکت کیا تھی سر مجھے نہ وہ سب کو بھیج رہے تھے پروجیکٹ کے لئے ودیش میں وہ میرے نام کو آگئی نہیں کر رہے تھے آگئی سمجھ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آئی تو اب یعنی یہ ریکھا ہے جب ان ریکھاؤں کو یا تو ایسے ٹچ کر دیتی تو تو اس کا مطلب الگ بنتا اب پیچھے سے تھوڑا سا بھی ٹچ کر دیا تو وہ مطلب ختم ہو گیا آگئی جی آگئی تو فارمولے بناو ڈائری پر لکھو سب کچھ سمجھ آ جائے گی کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اب ہاتھ میں دکھتے ان کی یہ ہے کہ مجھے اب اتنی سی بھی کوئی لائن ٹچ ہوگی تب ہی تو بتا پاؤں گا کس کی ودیش میں جائیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ان کے ہاتھ پکڑ میں ہی نہیں آ رہا ہے پتلی پتلی ریکھائیں پکڑ میں ہی نہیں آ رہی ہیں یہ سب سے بڑی کمی آ رہی ہے اچھا اب چلتے ہیں ہم آگے کی لائف میں کی اور کیا ان کو ان کی لائف میں ہوا آگے کیا ہوا اب دیکھو ہم یہاں پر پہنچ گئے ہم یہاں پہنچ گئے ہم چالیس میں سال پر ٹھیک ہے آپ سکسٹی نائن بر تھا نا تو دو ہزار نو تک پہنچ چکے ہیں آپ کو ایسے یاد آ جائے گا ٹھیک ہے دو ہزار نو تک پہنچ چکے ٹھیک ہے یہ رہا انتالیس یہ تھا یہاں پیسو کی دکت تھی چالیس میں یہ ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس نے کیا کرا یہ ٹچ یہاں پر اب ایک ٹرینگل سا بنا ہے یعنی اب لائف میں یہ ٹائم ٹھیک ہے اکتالیس بے آلیس اور تیرتالیس یہاں پر آ کر پھر کچھ گڑ بڑ ہوگی آپ کی لائف میں سمجھتے رہے نا یعنی پھر نوکری کا کچھ چکر پڑے گا آپ نے 43 پر نوکری چھوڑ دی یہ ریکھا یہاں آ کر ختم ہو گئی تھی اس لیے اب مدہ کیا ہے کہ اسی ٹائم پیرڈ پر مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہاں کوئی ریکھا ٹچ ہے یا نہیں دیکھو ایک ریکھا اس پہ ٹچ تھا ایک ریکھا اس پہ ٹچ تھی تو ودیش پہچائے گی آپ کو ہے مشکل چیز پکڑنی ہے اب یہ ریکھا ڈارک بنا دی کہ ودیش میں دکت آئے گی ٹھیک ہے اچھ اب جب اس سے پہلے اس ریکھا کے پاس کچھ ڈسٹربنس تھی تو اٹ میںس کی جب ہم یہاں انتالیس اور چالیس پر پہنچے تھے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اکتالیس اور بیالیس پر جا کر کی کیا ہوا یہ ریکھاوں کا مطلب کیا ہے یہ دیکھو ان ریکھاوں کا مطلب کیا ہے یہ جو پیچھے ڈسٹربنس چل رہی ہے اس کا اور مطلب کیا ہے یہ یہاں پر کیا ہے بیالیس سال میں کیا ہوا یعنی کوئی disturbance کوئی بیمار وقتی ہوگا کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا تو یہ غلط ریکھائیں ہے یہ چیز سمجھ آگئی اچھ اب آگے چلتے ٹھیک اب دیکھو اس ریکھا نے جب touch کر دیا اس ریکھا کو ساتھ تو یہ ایک ودیش کی ریکھا بنی اس ریکھا نے compatibility بنا رکھی ہے کہ بھئیہ اب میں ودیش میں ان کو بھیجوں گی اب آگے دیکھتے ہم کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم پہنچ گئے تھے 43 تک 43 یہ رہ ہم 43 تک پہنچ گئے اب اس سے آگے دیکھتے اب دیکھو یہ 43 ہے یہ dark ریکھا بنا دی ٹھیک ہے اگر ودیش گئے تو 43, 44, 45 46 میں 46 تک کیوں آیا کیونکہ یہ ریکھا یہاں ڈیڈ ہو رہی ہے یہ ریکھا اب میں ایسے کرلوں گا سیدھا ایسے کروں گا یہ اب اب آپ دیکھو میں نے کہا اگر آپ 44 سے 46 کے بیچ میں ودیش رہے تو آپ کو بہت دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ ریکھا ٹوٹی کیوں کیوں ٹوٹی it means آپ واپس بھی آوگے اور ایک ریکھا یہاں یف کے نشان پر یہاں پر اس کو پھر جوڑ دیا گیا ہے پھر آگے کر دیا گیا it means یہ ودیش کی ریکھائیں ہیں سمجھتے رہے نا میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ کا ہاتھ ہی اس ایسا ہے کہ میں بھی گلتی کھا سکتا ہوں کیونکہ آپ کا فوٹو نہیں دے پا رہے جس طریقے کی مجھے فوٹو آپ نے اتنی دی کوشش کری میں مانتا ہوں یہ چینل دیکھو جب تک کچھ ریکھ یہ دیکھو یہ بنا ہوا ہے نا چینل یہ بنا ہوا ہے چینل it means ودیش پہچا دے گا اس چینل سے اس چینل کا بنا ہے یہ ودیش کی ریکھا یہ پہچا دے گا آپ کو ودیش یہاں ایک چھوٹا سا ٹکڑ اب دیکھو اس سے یہاں ڈسٹربنس یہ ریکھا یہاں ٹچ ہے ایک ریکھا یہ ٹچ ہے ایک ریکھا یہ آنے جانے کی ریکھا ہے یہ ایک یہ ہے ارے بابرے تو یہ کیا ہے سب ودیش کی ریکھائیں ہیں آپ کی ٹھیک ہے اور آپ جا رہے ہو ابھی بتاؤں گا پھر جاؤں گے آپ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرا یہ چھالیسوں سال آپ کا آ چکا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کیا کرا اس ریکھا کو پکڑ کر اس ریکھا کو پکڑ کر ایسے پکڑ کر میں یہاں تک پہنچ چکا تھا چھالیس اب دیکھو میں چلوں گا سنتالیس ٹھیک ہے اب سمجھتے رہے نا ایسے آپ کو یاد نہیں آئے گا آپ کو سن وائز یاد آ جائے گا کی سن وائز کیا کیا دکھتے آئیں تھی تب یاد آ جائے گا ٹھیک دیکھو یہ دو ہجار سولہ ہیں ٹھیک ہے یہ سائن جو ہے یہ گلت سائن ہے ٹھیک ہے یہ سولہ سے تھوڑا سا پہلے ہے it means کوئی بیقتی بیمار ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا پتا جی ٹھیک سمجھا گئی دو ہجار پندرہ اب دیکھو آگے دو ہجار سولہ یہ ہے دو ہجار سترہ اب دیکھو دو ہجار سترہ اب یہ ریکھا یہاں آ کر ختم ہو رہی ہے دو ہجار اٹھارہ اب آپ کہتے ہو کہ میں آگے بھی چلوں دو ہجار انیس پر میں اب دو ہجار میں اس ریکھا کو سمجھ رہا ہوں کہ نہ یہ ریکھا یہاں ختم ہے کوئی دکت آئی ہے دو ہجار اٹھارہ میں میں نے فون دوبارہ کرا آپ کو پہلے انیلیسز میں نے فورٹی سکس تک کرا تھا پھر میں نے ففٹی ایٹ تک ان کا کرا فون کرا میں نے کہا نو آپ پروائیڈ کرو یہاں پر پھر گڑ بڑ لگ رہی ہے یہی کہاتا نا میں نے تو میں یہاں پر کیوں رگا کیونکہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے کہ یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ یہ کون سا ٹائم پیرڈ نکل کے آ رہا ہے میں نے کہا آپ سے بولا تھا دو ہجار اٹھارہ یہی کہا تھا میں نے کہا یہ دو ہجار اٹھارہ میں دکت آئی تھی آپ کو پیسو کی بہت چاہتا آپ نے کہا تھا ہاں آئی تھی کیونکہ میں ایڈوانس پرمسٹری میں اس کو پکڑ رہا تھا یہ تو مجھے پتہ ہے یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا کرے گی اس کے ساتھ کچھ ریکھا نکلی ہوئی ہے آگے تو یہاں کی کنیکشن مجھے آگے پکڑنا ہے کہ کچھ ریکھا مجھے ٹچنگ پر دکھائی دے رہی تھی دوسرے ہاتھ پر تو میں نے اٹھارہ کو کنفرم کرنا تھا اٹھارہ کو تو آپ نے کہا یس اٹھارہ میں دکھت تھی تو کیونکہ میں رائٹ ہینڈ کو دکھاتا ہوں وہ ایکزیکٹ بتا رہے ہیں دیکھو یہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے یہ 43 کا آپ نے 43 پر جوب چھوڑی جی چھوڑی اچھا اسی کے بعد آپ کو ملی ویدیش جانے کی جی ملی سمجھتے 43 یہ ہے ایک ریکھا 44 45 46 47 48 49 اسے ڈاٹ پہ پہ پہنچ رہا تھا میں یہ ڈاٹ جو ہے 49 کا ہے یعنی آپ کی لائف میں 2018 کا time period ہے 2018 ٹھیک ہے اب 2018 میں بس مجھے کنفارمڈ کرنا تھا کہ یہ ڈاٹ ایک بد ریکھا پر ایک ڈاٹ پڑا ہوا ہے یہاں پیسو کی دکت آئے کی کیوں کیونکہ یہاں پر compatibility مجھے کس چیچ کی چیک کرنی تھی مجھے ویدیش ریکھاؤ کی کرنی تھی یہاں پر ویدیش کی ریکھائیں کیسے develop ہو رہی ہیں وہ سمجھ لو تو آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ ریکھا اس کا connection اس کے ساتھ اس کے ساتھ اب سمجھنا جب تک یہ ریکھائیں ان کے ساتھ اور یہ ریکھائیں جب تک activate نہیں ہوگی آپ ایک country سے دوسری country جا ہی نہیں سکتے ہو it means کیا مطلب ہے یہ وہ چینل نہیں ہے جو یہ کہتا ہو چندر مضبوط ہے تو آپ ویدیش میں جاؤ گے میں یہاں پر دو گھنٹے ان کے ہاتھ میں لگائے کون سی country پہ جا رہے ہیں کبھی یہ جو پہنچ جاتے گلف country میں کبھی کہیں پہنچ جاتے کبھی کس جگہ پر کبھی کس جگہ پر یہ یہ ریکھا touching مجھے clear دکھے گی تب ہی بتاؤں گا کہ اس ریکھا کے ساتھ کون سی country کی اور روانہ ہو رہے ہیں بھئی یہ سمجھ آ رہے نا یہ ساری country چل رہی ہیں اتنا تو سمجھ آ رہے بھئی دوسری country یہ تو سمجھ آ رہے نا ٹھیک بٹ لیکن یہ یہ confirmed ہے کہ اب سمجھ نا میں نے کیوں پوچھا تھا دیکھو اب یہ تھا اس ریکھا کے ساتھ یہ جو ایک ڈاٹ ہے اس کے ساتھ ایک ریکھا یہ نکلی ہے اب زوم کر دکھاؤں گا یہ پھر ویدیش میں پہنچائے گی یہ دیکھو یہ نکلی یہ دیکھو یہ ایک ریکھا یہ نکلی یہ 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 کیا ہے یہ اتنے پتلے پتلے جب بنتے ہیں تو یہ جیادہ دیر ٹک نہیں پاتے آپ ویدیش میں کتنے مہینے کے لئے گئے سو ان سو کنٹری میں آپ سج تین مہینے کے لئے گیا تھا میں کونٹریکٹ بیسز پر پچاس سال 2019 آرہیے سمجھ تو میں کیوں یہاں پر رکا ہوا تھا یہ مجھے اور کلیرٹی بے چاہیے تھی یہ دے ہی نہیں پارے اور ویسے آپ کہو گے کہ پچاس کی کیا بڑیا آئی ہے لیکن مہوان نے کیوں اتنی پتلی ریکھا بنائی ہوئی ہے کہ آپ کی لائف میں ویدیش جانا اور ٹکنا اپنے آپ میں ٹیڑی کھی رہے ٹیڑی کھی رہے لیکن یہ کہتی ہے ویدیش پہنچاؤں گی دیکھو نا کیا بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں جائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا لیکن دیکھتے بہت ہیں میں دیکھو یہاں چوک کھا سکتا ہوں کیوں کیونکہ یہاں پر اتنا سمجھ آرہا ہے اس فوٹوگراف میں اتنی فوٹوگراف میں کہ ایک فوٹوگراف میں اپنی لیمیٹیشن پہ ہوں تو اینی وی پھر بھی میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں میں آپ کے انیلیسس کو ماتر پامیسٹری ہیلر آج تھوک بجا کر بات نہیں کر رہا کیوں کیونکہ فوٹوگراف ٹھیک نہیں ہے کچھ گلتیاں ہو سکتی ہیں کیوں میں زب زوم کر رہا ہوں تو پھٹ رہی ہے آپ نے بھی ٹرائی کری میں نے بھی دو دو گھنٹے لگائے اس میں بٹ ایون دن میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کی ویدیش میں آپ رہوگے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں کب تک رہوگے یہ بتا سکتا ہوں لیکن مدہ یہ ہے کہ یہ کس کنٹری کی بات کر رہے ہیں وہاں پر میں چکھا سکتا ہوں کیوں اور وہاں پر کیا دکھتے آئیں گی اس میں چکھا سکتا ہوں آج ٹھوک بجا کر word photograph کے قرن نہیں کہہ پا رہا بس یہ سب سے بڑی کمی میں آج ان photograph کی وجہ سے دیکھ پا آج ای اب بات آتی ہے میں پھر اس واری calculations پر جاؤں گا دیکھو یہ 49 ٹھیک ہے یہ 50 59 51 52 ٹھیک ہے اب یعنی مجھے یہ یہ 59 51 51 52 مطلب مان کے چلو 51 52 کا مطلب کیا بنتا ہے 51 52 کا مطلب بنتا ہے 2020 اور 2021 آئے گی آپ کی لائف میں ویسے میں 20 میں ہی کہہ رہا ہوں آئے گی یہ 20 میں ہی آئے گی ویدیش کی اور آپ جاؤ گے اب مدہ کیا ہے کہ اس ریکھا کو کی گہرائی کو جو ہے لمبائی کو تو میں سمجھ گیا کہ کب تک کی ہے یہ لمبائی تو سمجھ گیا کہ لیکن اس کے گہرائی بھی تو پتہ لگنی چاہیے اب دیکھو یہ کون سا ٹائم پیرڈ آئے ہے 2020 2021 sorry 2021 2022 2023 2023 2023 2023 تک تو یہاں پر آپ ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر پھر کچھ گڑ بڑ ہوں گی ٹھیک یہ ریکھا تو ابھی اس فوٹوگراف میں تو یہاں دیکھ رہی ہے 2023 میں ایسے سمجھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو سہولیت ہو جائے اب یہ چن کیا ہے یہ تو گلت ہے یہ کوئی بیمار کا ہے بیماری کا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آرہی ہے پر ہے بیماری کا سمجھ یا گھر سے ریلیٹڈ پرابلم یا بیماری ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ہو گا کیونکہ آپ کا ہاتھ جیسے ہی زوم کرتا ہوں تو وہ picture کی quality کو تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے یہ 2023 2023 پر کیا ہو رہا ہے کہ اس ریکہ نے اس ریکہ کو اب یہاں پر کوئی disturbance جرور آئے گی میبھی آپ واپس بھی آ سکتے ہو یا ایک country سے دوسری country پر بھی جاؤ مدہ سمجھ آ رہے جی سمجھ آ گئی یعنی 2023 پر کچھ دکت ہے 2023 لیکن اب آپ کہتے ہو کہ سر وہ کروڑ پتی باتیں جرہ بتا دو کہ یہاں تو جتنا کما سکتے ہو بس اتنا ہی کما لو نا بھائی یہ اتنی اچھی strength نہیں ہے نا اس کی یہ logically سوچو اس کی اور اس کے میں کوئی آپ کو کمیاں پتا لگ رہی ہے کہ کوئی strength same سی لگ رہی جی لگ رہی آپ یہاں کتنے کروڑ پر کما لیے تھے نہیں کمائے تھے نا جتنا آپ یہاں کمارے ہو اتنا ہی آپ یہاں کماؤ کے مدہ سمجھ لینا کیوں کیونکہ میں اس کی strength اور اس کی strength میں same چیزیں دیکھ رہا آپ خود دیکھ لو کمانے کا سلسلے کو آپ یہاں پر دیکھ لیے آپ نے یعنی یہاں پر اور یہاں پر کوئی آپ کو change نہیں دکھائی دے رہا ہے تو یہ کا کروڑ پتی والا سپنا یہ تو یہاں نہیں پورا ہو رہا ہے یعنی ایک سپنا باہر جانے کا وہ پورا ہو رہا ہے no doubt 2023 2024 2024 پھر ایک اچھا sign بن گیا تو 2024 2025 2026 2027 ٹھیک ہے اب 27 اور 28 maximum 27 اور 28 اب یہ 28 بنتا ہے تو 57 ہوتا ہے یعنی آپ کی عمر 57 کی سمجھیں یہاں تک تو آپ ودیش میں ہو یہ بھی سمجھ آ گیا لیکن اس کو میں سیدھا کر رہا ٹھیک ہے یہ سے سمجھیں 2028 2029 2030 یہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ جہاں پر کچھ نہ کچھ ہے آپ کی life میں نے یہ پوچھا کون آپ کا بھائی بیمار ہے بی 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 مار ہے کون ہے یہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ریکھا ہیں لیکن یہ بھائی 30 یہ تیس ہے تیس میں کیا ہوا تھا تیس میں آپ کی شادی بھی ہوئی تھی میں کیسے اس کو ایزیوم مانو یہ کس سے ریلیٹڈ چیز ہے یہ نہیں سمجھ رہی کیوں کیونکہ اب اس ریکھا کہ مجھے سٹرنٹھ نہیں سمجھ رہی کی آگے جا رہی ہے نہیں جا رہی یہ نہیں سمجھ رہا دیکھو آپ میں یوں کرتا ہوں تو پھٹ جاتی یہ اسی کے پاس آ کر کھٹم ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے پہلے سا ہی شروع ہو چکی تھی پہلے سا ہی شروع ہو چکی تھی یعنی 58-59 سمجھ جو ہے میں نے صحیح نہیں کہا ہے آپ کی life کا ٹھیک یعنی یہاں کچھ مجھے گڑبر دکھ رہی ہے بس تھوڑا سا صحت کا دھیان رکھ پوری فیملی ٹھیک یہ چیزیں آپ کی life میں تھوڑا سا مجھے دیکھو picture کی quality ساری چیزیں میں ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہوں آپ بھی نہیں دے پارے میں بھی نہیں دے پارہ میں بھی نہیں اس چیز کو صحیح بتا پارہ کیوں کیونکہ picture کو zoom کرتا تو پھڑ جاتی ہے اور وہ کہاں جا کر ریکھا مل رہی ہے یہ نہیں سمجھ جا رہا ہے یہ ریکھا جو end ہے یہ یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تو کچھ نہ کچھ تو ہے ٹھیک anyway اب ہم پہنچ گئے آپ کی life میں ہم پہنچ گئے تھے 2039 میں ٹھیک ہے 2039 اور 30 ٹھیک ہے ہم 2039 اور 30 پر پہنچ گئے یہ 2030 اب جب یہ ریکھا مرتی ہے نا it means آپ وہاں سے واپس آنے کی سوستے ہو واپس آنے کی سوستے ٹھیک اب اچھا اچھا میں پتا کیا بات ہے اگر اگر یہ چند جو ہے جیسے یہ بنا ہوئے ہے اگر یہ دیکھو اب یہ دو ریکھا اکٹھی بنی ہوئی ہے اب ان دو ریکھاؤں کے کارن ان دو ریکھاؤں کے کارن اگر ایک ریکھا ایسے جاری ہو ایسے جاری ہو ایک ایسے اور ایسے تو یہ کیا ہوگا گھر بنوانے میں پرابلم آئے گی گھر بنوانے میں پرابلم آئے گی تب اس کا مطلب چینج ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس ریکھا نے ایک سکوائر بنا کر یہاں پر ایک ٹرینگل بنا کر بیچ میں ایک لائن ہونی چاہیے وہ مجھے کنفیوزن دکھ رہی ہے کہ لائن ہے یا نہیں یہ نہیں دکھائی تو کچھ کنفیوزن تو جرور ہے اس ٹائم پیرڈ پر کیونکہ آپ واپس آرہے ہو اور واپس آ کر آپ کی لائف میں یہاں سے 2030 کے بعد اب یہ ایریا آپ کو کمانے کا ابھی تک تو میں دیکھ رہا 2030 ہو گیا یہ رہ یہاں پر 2031 2032 2030 2034 2035 اب یہاں تک تو 2035 2035 کا مطلب کیا بنتا ہے 2035 کا مطلب بنتا ہے آپ کی لائف میں ایک سیکنڈ ٹھے رو 64 years ٹھیک ہے یہ 64 years کی آپ کی time period ہے اگر آپ یہاں تک تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں یہاں تک کی لائف میں پیسہ بھی ہے ٹھیک ہے دکتوں کے ساتھ آپ کما بھی رہے ہو اور آپ 58 59 تک آپ ودیش میں بھی ہو ٹھیک ہے اب کروڑوں والی بات آپ نے جو کہی وہ میرے لیکن اتنا شور ہوں کہ یہ ریکھائیں ساری کی ساری ریکھائیں یہاں سے نکل رہی آپ کا question تھا بچوں سے related کی میں اپنی جمہ داریاں بی بی سے related yes وہ پوری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے it means وہ سپنا تو آپ کا پورا ہو گا it means آپ کو وہاں کمائی تو ملے گی اب بات آتی ہے آپ کا کہ گھر سے related چیزوں پر گھر بن پائے گا نہیں بن پائے گا تو دیکھو سار یہ جو time period ہے یہ والا time period اگر یہ time period آپ کو جو ایک triangle بنایا ہوا ہے یہاں آپ دیکھنا کہ آپ کے پاس investment کے لئے پیسہ ہے یا نہیں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں یہ جب ودیش میں ہوں گے یہ اس وقت کی بات ہے یہ دو ہجار چھبیس سے اٹھائیس کی بات ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہاں پیسہ آپ کے پاس ہوگا اور کچھ نہ کچھ investment کی آپ سوچ بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا اور overall آپ کی life کا ایک نچوڑ 69 تک آپ نہ چاہتے ہوئے چاہے آپ contract basis پر کچھ کماتے ہوئے دکھائی دوگے کیونکہ میں zoom کر رہا ہوں تو چیزیں پھٹ رہی ہیں یہاں کوئی ایک property بنتی ہے انڈیا میں بنتی ہے تو ایک چیزیں تو بنیں گی یہ بر لیکن میں ریال ہی کہہ رہا ہوں تھوک بجانے والا word جو ہے اس ہاتھ پر میں وہ چیزیں نہیں دے پا رہا وہ نہیں دے پا رہا جو میں تھوک بجا کہہ سکوں کہ آپ کی life میں آپ تھوک بجا کر آپ اتنا کماؤ کے اتنا چیزیں ہوں بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں 69 تک کی چیزیں میں بتا پا رہا ہوں اور اس میں بھی میں آپ کو اتنا شور ہوں کہ آپ اپنی life میں 2028 اور 29 سال تک آپ ودیش میں رہو گے اور کوشش کرنا اس عمر تک آپ اس کو کھیچ نے کی یہ جو لاسٹ ریکھا یہ جو گئی ہے اگر یہ تک کھیچ لیا تو یہ 63 years تک آپ کھیچ سکتے ہو تو یہ تک کھیچ کرنا بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں اور باقی رہی بات temple پہ donations کی تو yes پیسہ تو ہوگا ٹھیک کیونکہ میں اس فارمولے کو implementation پہ لاتا ہوں جب کوئی ریکھا دیکھو یہ بنا کیوں یہ ہوتی ہے یہ یہ ریکھا یہ ریکھا ایسے چلتی اسے چر ریکھا کہتے چر ریکھا کا مطلب ودیش کی طرف آدمی کا attraction اب یہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ملا دیا ٹھیک ہے ملا یا اس ریکھا نے اس کے ساتھ ملا یا اس ساتھ ملا بہت بار یہ ریکھا settlement کروا دیتی ہے بہت بار دیکھا گیا ہے لیکن یہاں کہ مجھے یہ plus point چاہیے نا کی life میں کی یہ سٹرانگ ہے یا نہیں ہے یہ ہی سب سے بڑی کمی آ رہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے نا but overall آپ وہاں ٹکنے کی کوشش کرنا جو میں نے آپ کو بتائی ہے 62 63 years تک ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کی life میں بتاتی یہ strength دیتی ہے بچوں کے پرتی ایک وشواس دیتی ہے بچے جو ہیں اچھے نکلیں گے ٹھیک ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا اور یہ جب ریکھا جس ڈھنگ سے نکل کے گئی ہے میں کیا کہتا ہوں ایک فارمولا ایسے ہوتا ایسے کر کے ایک ریکھا ایسے جائے گی تو گھر جو ہوتا ہے بنتا ہے اس وقتی کا لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ کی انٹینشن ودیش کی طرف جو جادہ ہے یہ جو جو سائن ہے نا اسے میں انویسمنٹ میں گن رہا ہوں تو میں نے کہا کہ یہاں تک آپ کی دھنگ سے چلیں گی پھر بھی آپ بہت کوشش کریں اگر انیلیسس پسند آیا تو لائک کیجئے اور آپ کے جو کوششن بتائی تھے میں بتا چکا ہوں سارا اوور میں ایک کنکلوزن اور پائلز کی اور تھوڑی سیکس کی پرابلم بھی آپ کی لائف میں رہے گی جہاں تک آپ نے کہا مجھے پرماتما کے پرتی وہ چن ہی نہیں ہے اگر آپ میرے سے وہ پوچھے ہیں کہ ادھیاتمکتہ چن تو وہ کمی ہے ہاں آپ کی لائف میں آپ فالور بن سکتے ہو کچھ اور پاس سکتے ہو جو آپ نے کہا مکتی کے دوار کہ آپ کے ہاتھ میں مجھے وہ چیزیں نہیں دکھائی دی کیونکہ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے وہ چن ہی الگ ہوتے ہیں جو کی ری پیچھے رہو اور بڑھ چڑھ کر آپ اپنی لائف میں آگے بڑھو اور جتنی محنت کر سکتے ہو اس کے لئے نہیں کہوں گا پیچھے ہٹنے کو کہوں گا ہمیشہ آپ کی لائف میں جب بھی ایسے جائیں گی صحت کو ٹھیک کرنے کی ریپریزنٹیشن بتاتی ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی اس کی سٹرنٹ اس کی سٹرنٹ کو بتا رہی یہ آپ کی ودیش کی ریخہ کو اور یہ بچوں کے لئے یہ آپ کی ریخائیں صحت کے لئے تو یہاں سے یہ ریخائیں ملی بن سے جب بھی نکلتی ہیں صحت کو ریپریزنٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ٹھیک تو یہ چیز سمجھ آگئی یہ پوری کی پوری ریخہ جب بھی بنتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سیدھی ریخہ جو ہے اگر اس سے ٹچ ہوتی ہے تو جا کر آپ سیٹلمنٹ ہوتا ہے لیکن آج آپ کے ٹائن پہ کیا ہو رہا ہے یہ ریخہ یہاں آکر بلر ہو رہی ہے اور اس ریخہ کی کمپیٹی بلیٹی اس ریخہ کے ساتھ اور پھر پتلی ریخہ سے اس ساتھ ٹچ ہے تو یہاں پر کنفیوزن ہے تو میں یہاں پر آپ کو ستر نمبر دے رہا ہوں سیٹلمنٹ کے لئے یہ ہے آپ کا ہاتھ وشلیشن اور شکر کا آپ جرور لے لے چک ٹھیک ہے دھن دی دی